اسلام علیکم میرے پیارے دوستو امید ہے سب خیلی ہیں نا ہوں گے آج میں بناؤں گی آلو دے سموسے کرنچی اور کرسپی سموسے سموسے دی پوکٹ کدھا بنانی ہے سموسے دی ڈو کدھا بنانی ہے اور بہت ہی آسان بہت ہی مزیدہ کرسپی اور کرنچی ریسپی بتانے شیئے کروں گے بلکل بزار جیسے خاصتہ سموسے ہوں گے امید آج دی ریسپی تانے شرور ساندھے گی اور انہوں بنا دینے تریقہ بہت ہی آسانا اور آپا کہہ دیں دینا اپنے کو کارنی باندے بلکل اچھی طرح بنانگے سموسے ٹرائی کر کے ضرور دیکھو ادھے بچ میں لوں گی میدہ ٹھیک ہے نا میدے انہوں میں اچھی طرح چھان لینا میدے انہوں ہمیشہ چھان کے استعمال کریا کرو دو کپ میدہ لیاوا انہوں اچھی طرح چھان لینا ہوا ٹھیک ہے نا آدھا چمچ ادھے بچ نمک مک اسٹمال کروں گی اور آدھا کپ ایدے بچ میں گی ایدہ استعمال کروں گی دو کپ میدہ بمہ کا آدھا کپ میں ایدے بچ گی ایدہ استعمال کروں گی تیسے کویل دی استعمال کر سائدیں پر گی گی یڈا استعمال کروں گے کیونکہ گی نا زیادہ کرنچی اور کرسپی بننے گی اچھے ایدے بچ ہا чے مکس اچھی طرح کرنا وہاں پہلا تیسے قیئی اور آٹھے اچھی طرح اکس کرنا انہوں ایک اسے پتلا نہیں کرنا ٹھیک ہے نا آٹینو تسی سکت گھننا میدہ سکت گھنے ہوں گے اچھی طرح ایدی ڈو تیار ہوئے گی اور تھوڑا تھوڑا ایدی بچ پانی اٹھ کرنا تاکہ ایدی ڈو اچھی طرح تیار ہو سکے چھوٹی چھوٹی آپ آئیدی بچ گلتی گار جاندے ہیں جیفی اپا گندے کار اپنے کسموں سے اچھی نہیں باندے ایدی بچ میں دو چمچ گیدہ استعمال کروں گی ادرک اور لسنوں میں چوب کار لیا ہے دی بچ بنایا کریں گی ایدی گولڈن جیدہ کلر لیا کیا ہوں گی بچ مسالے یاد ہیں گرم مسالہ آئیدے اور سکتہ نہیں ہیں درہ میرچ لان میرچ ٹھیک ہے نا چیزیں میں دو چمچ میں سکتہ نہیں لیا وا ایک چمچ میں درہ میرچ اور ہاف چمچ حلدی ٹھیک ہے نا انہیں سارے چیزیں ایدی بچ مکس کر کے اچھی طرح تھوڑا پانی یاد کر کے میں بنائی کار لینے اور گرم مسالہ بھی ہے دی بچ ایک چمچ اور اچھی طرح بنایا ہی تو بعد آلو میں بوائل کر کے رکھے اسی آلو اچھے نمک وغیرہ کوئی چیز نہیں استعمال کی تیسے میں اور انہوں اچھی طرح مکس کروں گی ایدی بچ میں ہریاں میرچہ ایڈ کروں گی اور ایدی بچ پیازہ اور پدینہ ہرا تھنیا ٹھیک ہے نا انہیں سارے اچھی طرح میں مکس کروں گی اچھی طرح بنائی ہو چکی ہے مسالہ دی اور ہرا تھنیاں پدینہ تو اسی انٹے استعمال کرنا تاکہ دی خشبو اچھی طرح آئے ہو دا ٹیسٹ رچھائے گا اچھا جی انہیں دو بچ میں چھوٹے چھوٹے پیرے بنا لوں گی سموسے لی اچھا سموسے دی روٹی تو اسی پتہ کی دا بیننیاں سموسے دی روٹی بیننا بہت ہی آسان ہے اور انہوں بنانا بہت ہی آسان ہے آپ انہوں ایہی کا مشکل لگ دیا جو کہ بہت ہی آسان ہوں دیا خوش کٹا لگاؤں گے اور اچھی طرح انہوں بین لینا بیننے ایدی سائز تو اسی ڈی والی سائز رکھنیاں ٹھیک نا تھوڑی یہ لمبائی تھی رکھنگے بلکل پتلی تو اسی روٹی بیننیاں اور تباہ ہلکا یا گرم کرنا ہوا صرف دو تین سیکنڈ تو اسی نو سیکھ لگا لینا ہلکی جی روٹی نو ادھے کو سموسہ بٹی ہو گیا تیار انہوں نے ادھے نشان تو اسی لگا لینا درمیان تھی اور ایدی کٹنگ کا لینی ہے صرف ڈی جی ایدی کٹنگ ہو جانی ہے اور اچھی طرح ایدی سموسہ ایدی جری پوکٹ بنے گی اچھی طرح بنے گی اکثر سموسہ باندھ کرنا بہت ہی مشکل ہوں دا بلکل آسان جاتا نو طریقہ دے سنگی بہت ہی آسان ہے اچھا ایک سیارت تو اسی میدہ لگا لینا ٹھیک نا میدہ انہوں میں ایدی ڈو بنا لی ہو یا پانی یا لیکی ورڈ یا میں بنا لیا با اور بتا دونہ سہت تیسے لگا لینا پانی بعد استعمال نہیں ہوگا کیونکہ انس روٹینوں پر پوانی لگایا پانی grew ہاتھ دیکھو اچھی طرح پوکٹ بنیا دیپارو اچھی طرح دبا لینا پانی استعمال نہیں ہوگا کیونکہ آپ پوچھ о فينس اپر روٹینوں سے اے لگایا اس تو میدے استعمال ہوگا میدی ڈوز استعمال ہوگا ایدی warsچ home یہ دی پوکٹ بان گیا بہت ہی آسانا بہت ہی ایزی اور آدھے کو بہت ہی آسانی نہ بان جانتی ہے ایدہ تسیہ ساریہ ریڈی کر کے رکھ لے اور فریز کر کے بھی رکھ سا دیں اور ایدہ بچ میں فیلنگ دا استعمال کروں گی فیلنگ ایدہ بچے آپ زیادہ استعمال کریں گے تاکہ ایدہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ایدہ میدہ لگا لینا ماں تسیہ اور ایدہ اچھی طرح پوکٹ باندھ کر دینی ہے اچھی طرح باندھ ہو جائے گا پیک ہو جائے گا اور چمچ دی مدنہ تسیہ نو پریس کر دینا ماں اور ایتھر ڈیزائن بھی بان جائے گا اور بلکل اچھی طرح کھارا سموسا بہت ہی تیسٹی بنے گا سارے سموسے میں تیار کر کے رکھ لیا اور ایدہ بچ میں انو فرائی کرنے داتا نو طریقہ دوسوں گی فرائی آپ پیدہ کرنا ہے بلکل ہلکا یا گی گرم کرنا ماں اور ہلکی ہلکی آگتی نو فرائی کرنا انو کریسپی بنانا انو ٹیسٹی بنانا کریسپی انو بناوں گے دیتے اپا اوئل پاوانگے ٹھیک ہے نا تھوڑا تھوڑا اوئل ہے دو بچ پاوانگے اور اچھی طرح انو کوک کرنگے ہلکی ہلکی آگے رکھنگے تاکہ اچھی طرح اندھرو بھی اچھی طرح پاک جائے اور بہت ہی مزیدہ خستہ جیرے سموسے بلکل بزار دیر سے سموسے بنوں گے میرے چینل نے سبسکرائب نہیں کیتا تھا جلدی نہ جا کے سبسکرائب کر دیا اور کھانا ہمیشہ دل لگا کے بنائے گرے تاکہ اوئلہ تیسٹی بہت زبردست آئے اوکے اللہ حافظ